دینی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے چاہیے نحمدہو و نصلی علی رسول ہیلکریم اما بعد میں آج آپ کو مسواق کے بارے میں بتاؤں گا آج کل جو ہم برش استعمال کرتے ہیں کیا یہ مسواق کا بدل بن سکتا ہے یا نہیں یہ مسئلہ ہے کیا ہم برش کے ذریعے مسواق کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں ہیں ایک ہوتی ہے پاکی صفائی اور دوسری ہوتی ہے مسواق یہ دو چیزیں ہیں مسواق الگ سنت ہے اور پاکی طہارت صفائی الگ سنت ہے برش کے ذریعے صفائی تو حاصل ہو سکتی ہے لیکن مسواق کی جو سنت ہے وہ رہ جاتی ہے اس لئے مسواق کہیں استعمال کیا جائے اور کرنا چاہیے بہت سارے فوائد ہیں احادیث کے اندر بہت سارے فوائد بے شمار فوائد مسواق کے بارے میں آئے ہیں بہت ساری فضیلت آئیں ہیں مسواق کا کرنا سنت ہے مسواق ایک پیلو کی درخت کی ہوتی ہے ہر جگہ مل جاتی ہے سستے سے پیسوں مل جاتی ہے اس کی بہت ساری فضائل ہیں اور بہت سارے طبی فوائد ہیں عطبہ نے محققین نے تحقیق کے بعد یہ بتایا کہ اس کے اندر بہت بے شمار بیماریوں سے شفا ملتی ہے وہ اس کی فضیلت ہے اور اس کی اہمیت آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا کہ اگر میری امت پر دشواری کا خوف اگر مجھ کو نہیں ہوتا تو میں مسواق کو ان پر فرض کر دیتا بہت ساری اس طرح کی روایتیں ہیں ہر نماز کے وقت مسواق کو کرنے کا ان کو حکم دیتا اور اس کی فضیلت آپ اس سے جان سکتے ہیں کہ اگر آپ نے مسواق کر کے نماز پڑھی ہے مسواق کر کے وضو کر کے نماز پڑھی ہے تو یہ نماز ستر دردے اس نماز سے جو بغیر مسواق کے پڑھی گئی ہے افضل ہوتی ہے بعد روایتوں میں ہیں پچھتر دردے افضل ہوتی ہے اور بھی کچھ روایتوں میں ہیں کہ مسواق کے ذریعے مو کی طہرت حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی خوشندی حاصل ہوتی ہے بے شمار فوائد ہیں آج کل بہت سارے بیماریاں پھیل رہی ہیں اور سب کی اصل وجہ ہوتی ہے پیٹ پیٹ سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور پیٹ کے اندر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ دانتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ دانت خراب ہوتے ہیں اس کے اندر گندگی ہوتی ہے کھانا کھاتے ہیں تو وہ جراسیم سب اس کھانے پر لگ کر پیٹوں پہنچتے ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں تو اس لئے دانتوں کی صفحہ ضروری ہے اور اس کے لئے مسواق ہی کا استعمال کیا جائے کیونکہ ایک ہمارے حبیب ہمارے آقا کی یہ سنت ہے موسیقی